حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایبریون مائنیم اس حدیقہ سلیم ویلکم بیک ٹو مائن چینل آج سے ہم انشاءاللہ خاصہ سال اول کی نحف کا سٹارٹ کریں گے اور نحف کو پڑھیں گے سمجھیں گے میں نے آپ کے لئے ایک پوسٹ لگائی تھی کمیونیٹی پوسٹ میں کہ آپ کو اور اس کے علاوہ ویڈیو بھی بنائی تھی کہ جس بھی سبجیکٹ میں پرابلم ہے جو سبجیکٹ سمجھ نہیں آرہا تو اس میں مجھے بتائیے تاکہ میں وہ اس کے حوالے سے ویڈیوز بنا سکوں تو میرے پاس جو فیڈبیکس آئے یعنی جن لوگوں نے کمنٹ کیا تو اس میں مجھے نظر آیا کہ علم صرف اور علم نحف میں کچھ لوگوں کو پرابلم ہو رہی ہے تو میں نے سونچا کہ میں ان سبجیکٹ کو سٹارٹ کروں کیونکہ ان کی امیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا تو ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دعا کر لیتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلی علی تعلی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارک علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم الهمنا رشدنا وقنا شر انفسنا ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العليم وطب علینا انکا انتا التواب الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشور علینا رحمتک یاد الجلال والاکرام ربی ادقلنی متقل صدق واخرجنی مقرج صدق وجعلنی من لدمک سلطانا نصیر ربی شرح لی صدری ویسر لی امری بحل الاختتم من لسانی یفقه قولی ربی یسر ولا توعصر وتم من بالقیر و بکن استعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح ربی زدن علماء ربی زدن علماء ربی زدن علماء اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلم علی رسوله الكریم تو علم نحف کی تعریف عربی زبان میں علم نحف وہ علم ہے کہ جس میں اسم فیل اور حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترقیب اور ہر کلمے کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو ٹھیک ہے عربی کا علم نحف کون سا علم ہے یعنی کس علم کو علم نحف کہتے ہیں تو جس میں اسم فیل اور حرف کو جوڑ دیا جائے ٹھیک ہے کمبائن کریں گے کن کن الفاظ کو اسم کو جوڑیں گے فیل کو جوڑیں گے اور حرف کو جوڑیں گے اب آپ کو یہاں پر یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسم کس چیز کو کہتے ہیں فیل کس کو کہتے ہیں اور حرف کس کو کہتے ہیں تو اسم کسی بھی نام کو اسم کہتے ہیں ہم جو نورملی سی دیفنیشن کرتے ہیں اسم کی یہ ہے کہ کسی بھی نام کو اسم کہتے ہیں اب فیل کیا چیز ہے کسی بھی کام کو فیل کہتے ہیں اور حرف کیا ہوتا ہے جس کے اپنے خود کے کوئی معنی نہیں ہوتے لیکن یہ اسم اور فیل کے ساتھ مل کر جڑ کر کوئی معنی دے رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے میں اگر کہوں گی کہ فلان کا گھر یعنی کسی بچے کا گھر اس بچے کا گھر اسپطال کے سامنے ہیں ٹھیک ہے تو اسپطال کے سامنے ہونا اس طرح سے جو الفاظ ہیں یہ ویسے تو ان کے الگ سے کوئی معنی نہیں ہوں گے لیکن جب یہ جملے میں آئیں گے تو یہ بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے سمجھ آ رہی ہے تو علم نحف کیا کرتا ہے علم نحف علم نحف وہ علم ہے جس میں تین چیزوں کو جوڑا جاتا ہے اور وہ تین چیزیں ہیں اسم فیل اور حرف اب ان تین چیزوں کو جوڑ کر ہمارا مقصد کیا ہے جملہ بنانا ٹھیک ہے بیسیکلی کیونکہ ہمارے پاس اسم فیل اور حرف سے مل کر ہی کوئی جملہ تیار ہو رہا ہوتا ہے تو جب تین چیزوں کو کمبائن کریں گے تو کیا بنے گا جملہ بنے گا جملہ بنانے کی ترکیب اور ہر کلمے کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو ٹھیک ہے تو کیا مطلب آخری حرف کی حالت معلوم ہو یعنی جب بھی ہم کوئی لفظ جوڑیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے آخری لفظ پر کیا اعراب ہے یعنی زبر ہے زیر ہے پیش ہے ٹھیک ہے جیسے اگر میں مثال دوں زیدن فدداری زید گھر میں ہے تو زیدن دال دو پیش دن کہاں میں نے زید کے آخر میں کیا ہے تنوین ہے فدداری دار کے آخر میں کیا ہے دالالف زبردارے ریز ہے داری داری کا جو آخری لفظے رے اس پر زیر ہے کسرہ ہے ٹھیک ہے تو اس طرح دار کا جو آخری لفظ ہے اس کے آخری راکوں میں دیکھوں گی کہ اس کا کیا ہے راب ہے اسی طرح زید کا جو لفظ ہے اس کے آخر میں دیکھوں گی کہ تنبین ہے زبر ہے زیر ہے پیش ہے کیا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم الفاظ کو دیکھا کرتے ہیں نحف کی استعلاح میں اب فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ اس علم کا یہ ہے کہ انسان عربی زبان بولنے اور لکھنے میں ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رہے دیکھیں جب انسان کو پتا ہوگا کہ اس لفظ کا کیا عراب ہے تو وہ آسانی سے صحی صحی زبان بولے گا اور اس سے کوئی بھی غلطی نہیں ہوگی بولنے میں مثلا زیدن تارن دقلا فی ٹھیک ہے یہ چار کلمے تھے زید تار دقلا فی زید کا مطلب زید زید ایک لڑکے کا نام ہے دار کا مطلب ہوتا ہے گھر دقلا کا مطلب ہوتا ہے داقل ہونا اور فی کا مطلب ہے فی یعنی اندر ٹھیک ہے یہ چار کلمات ہیں اب ان کو جوڑ کر چاروں کو ملا کر ایک جملہ بنانا اور اس کو صحیح طور پر ادا کرنا یہ علم نحف سے حاصل ہوتا ہے ٹھیک ہے علم نحف سے ہم سیکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے موضوع لا یعنی موضوع کیا ہوتا ہے ہر کسی چیز کا یعنی ہر علم کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے مثلا اگر میں کہوں کہ بائیولوجی ہے تو بائیولوجی کیا ہوتا ہے بائیولوجی ایک علم ہے جس میں ہم انسانوں کے بارے میں اور جتنے بھی جاندار چیزیں ان کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں تو بائیو کا جو موضوع ہوا وہ کیا ہوا یعنی کہ جاندار تو جو نہاو ہے ہمارے پاس وہ کس کا موضوع کیا ہے کلمہ اور کلام کلمہ کہتے ہیں ایک کسی بھی لفظ کو کوئی بھی لفظ ایک ہے اگر وہ تو یہ کلمہ کہلاتا ہے اور کلام دو تین لفظوں کو ملا کر جب ہم ایک جملہ بنا لیتے ہیں تو یہ کلام کہلاتا ہے امید کرتی ہوں یہ باتیں سمجھ آئی ہوں گی اچھا میں اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاتی ہوں تاکہ تھوڑا سا انٹرسٹ پیدا اور آپ کو پتا چلے کہ علم نحف ہے کیا بسیکلی تو علم نحف کیسے وجود میں آیا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے تو علم نحف کی تدوین بسیکلی یہ ہے کہ دور جاہلیت اور آغاز اسلام تک اہل عرب اپنی فطری اور عادت کے مطابق بے تقلق فسی و بلوی گفتگو کیا کرتے تھے یعنی جب اسلام نہیں آیا تھا اور عرب کے لوگ رہتے تھے تو وہ بہت فساحت اور بلاغت بہت اشار کہتے تھے اور بہت چھوٹی چھوٹی باتوں میں بہت بڑے بڑے مفہوم کہہ دیا کرتے تھے ٹھیک ہے لیکن جب اسلام آیا اور اسلام دوسرے مذہب پر اسلام کو قلبہ حاصل ہوا تو کیا ہونے لگا کہ اسلام میں یعنی عرب کے لوگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاندانوں میں اور بھی لوگ آ کر مطلب کمیونیکیٹ کرنے لگے ان سے بات کرنے لگے تو اس سے کیا ہوا عرب کی زبان میں فرق آ گیا عرب کی زبان میں عجمیوں کے اختلاف سے اب پاکستان کی زبان جو اردو ہے اردو بھی ویسی نہیں رہی جیسے ہماری پہلی اردو تھی خالص اردو نہیں رہی اب اردو میں بہت زیادہ چینجنگ آ گئی ہے اس میں بہت ساری زبانیں مل گئی ہیں ملاوٹ ہو گئی ہیں تو اسی طرح عرب کی جو خالص زبان تھی فسی و بلیغ زبان تھی جب اسلام میں داخل ہونے لگے لوگ الگ الگ خسموں کے الگ الگ قوموں کے لوگ داخل ہونے لگے الگ الگ قبیلوں کے تو عربی زبان ویسی نہیں رہی عربی زبان ویسی نہیں رہی اور عربی میں کیا ہونے لگا اختلاف ہونے لگا عربی میں جو ہے غلط سلط جملے استعمال ہونے لگے اس کو دیکھ کر کیا ہوا سلیم الفطرت یعنی جو اقل مند لوگ تھے انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ عربی زبان اب ویسی نہیں رہی جیسی پہلے تھی تو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ابو الاسود نامی ابو الاسود دوالی ایک وہاں کے رہنے والے بزرگ تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک رقعہ ہے یعنی ایک پیپر ہے خواہد کا ایک پرچہ ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے انہوں نے پوچھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے عرب کی زبان پر غور کیا اور مجھے معلوم ہوا کہ عربی ویسی نہیں رہی یعنی عربی بگڑ گئی ہے پہلے کے وہ خابلے میں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ رقعہ یعنی وہ پیپر پرچہ جو بھی کہلے آپ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو دے دیا ابو الاسود دوالی کو اور فرمایا کہ اس کے مطابق جو ہے کیا کریں آپ خواہد جمع کریں خواہد جمع کریں اور تاکہ جو ہے عربی زبان بہتر ہو سکے اس کے بعد ابو الاسود جو تھے انہوں نے بھی بہت کام کیا ان کے شاگردوں نے بھی بہت کام کیا اور ایک پروپر علم ہمارے سامنے بن کر آیا اور یہ جو ہمارے پاس علم نحو ہے اس میں وہ تمام باتیں موجود ہیں جو خالص عربی والی ہیں اب عرب کے موجودہ دور کے سعودی عرب کے اگر زبان دیکھی جائے تو وہ ویسی نہیں ہے جیسی پہلے تھی اور قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں خواہد پڑھنے پڑھیں گے خواہد سمجھنے ضروری ہے خواہد کو جاننا ضروری ہے تو جب تک ہم خواہد نہیں جانیں گے ہم عربی زبان میں مہارت حاصل نہیں کر سکتے ہم کو عربی ویسی نہیں آسکتی جیسی قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتی ہے صرف عربی کے تھوڑے بہت جملے سیکھ لینا کافی نہیں ہوتا بلکہ قرآن مجید کی عربی کو سمجھنے کے لیے علم الصرف اور علم النحف کا پختہ ہونا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ میں اگر آپ کو بتاؤں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے علم نحف کے بارے میں بتایا ہے کہا ہے یعنی علم میں نحف حاصل کرو جیسے کہ تم فرائض اور سنتوں کا علم حاصل کرتے ہو ایک اور جگہ مقالہ ہے یہ یعنی نحف کلام میں ایسا ہے جیسے کھانے میں نمک نمک کھانے میں کیسی حصیت رکھتا ہے کھانے میں سب کچھ موجود ہو مگر نمک نہ ہو تو ہمیں کھانا بلکل اچھا محسوس نہیں ہوتا بدزائقہ محسوس ہوتا ہے تو نحف کی اہمیت کلام میں ایسی ہے جیسے کھانے میں نمک ایک اور جگہ ہے یعنی علم کی ماں ہے اور نحف جو ہے ان کا باپ ہے یعنی علم کا باپ ہے باپ کا جیسا درجہ ہوتا ہے والد صاحب کا اسی طرح علم نحف کا درجہ ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا انشاءاللہ کنٹینیو کرنے کی کوشش کروں گی جتنے زیادہ لیکچرز میں ایک دن میں اپلوڈ کر سمجھوں اتنے زیادہ کوشش کروں گی کہ کروں اور آپ لوگ بھی دلچسپی سے پڑھیں انشاءاللہ میری امید یہ ہے کہ جو جو سبجیکٹ آپ کو سب سے زیادہ مشکل لگتے تھے ان سے آپ کو بے انتہا محبت ہو جائے گی اور آپ کو بہت بہترین اور بہت اچھے لگنے لگیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو اللہ تعالی سے دعا کرتے رہا کریں جن دعاوں کا میں نے بتایا ان کا احتمام کریں ان کو پڑھتے رہا کریں جب بھی پڑھنے کے لئے بیٹھیں ان دعاوں کو خاص طور پر پڑھ لیا کریں اللہ تعالی کی مدد انشاءاللہ انشاءاللہ شامل حال رہے گی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو ہماری آخرت میں نجات کا باعث بنائیں اور دنیا بھی ہماری اچھی کریں واقر الدعوان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم